اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو میہ بیوی ہوتے ہیں ان کا سب سے زیادہ بہترین وقت کون سا ہوتا ہے جس میں یہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں ایک دوسرے کے قریب آئیں کرم پروردگار کا یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کسی بھی معاملے میں گری زون کے اندر نہیں چھوڑا کہ ٹھیک ہے اس معاملے میں ہمیں دینی اعتبار سے کوئی رہنمائی نہ ملتی ہے اللہ کا بڑا گرم ہے ہر اعتبار سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے چاہے وہ مسئلہ کتنا ہی شرم آیا والا مسئلہ کیوں نہ ہو چاہے میہ بیوی کی ملاقات کی ہی بات کو نہ ہو شریعت نے اس گوشے کے اندر بھی ہماری رہنمائی کی سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھنا چاہیے کہ ہر گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو آپ کی زندگی آپ کا عمل آپ کی سنت کیا ہونی چاہیے پھر اس کے مطابق ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس تعلق سے عمل ملتا ہے یا اس کو سنت کہہ لیجئے یا دینی رہنمائی کہہ لیجئے وہ یہ کہ رات کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نا پسند فرمایا کہ عشاء سے پہلے سویا جائے عشاء سے پہلے نہیں سونا عشاء پڑھیں جائے عشاء پڑھنے کے بعد پھر بے وجہ جاگنا اور باتیں وغیرہ کرنا پھر اس کو جو ہے نا پسند کیا گیا عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد جاگنا یہ دونوں چیزیں اللہ کے رسول نا پسند فرما تھی عشاء آپ نے پڑھ لی کھانا وغیرہ آپ نے کھا لیا سارا دن کی تھکان ہے اب آپ سو جاؤ فوراں سو جاؤ اور سونے کے بعد پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ کچھ گھنٹے آپ سو گئے دو چار گھنٹے پانچ گھنٹے آپ کو نین مل گئی اٹھنے کے بعد یہ جو موقع ہوتا ہے یہ تحجد کا موقع ہوتا ہے تحجد کی نماز پڑھو کم سے کم چار اور زیادہ سے زیادہ دس رکعت نفی پڑھے جاتے ہیں اب جب بندہ تھوڑا سو گیا تھوڑی اس نے عبادت بھی کر لی یہ جو موقع ہوتا ہے نا رات باقی ہوتی ہے یہ سب سے بہترین موقع ہوتا ہے میہ بیوی کی ملاقات کا اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر والوں سے ملاقات فرماتے تھے اس کے بعد پھر غسل اور پھر فجر کی نماز یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا سب سے بہترین موقع ہوتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا اس میں بندہ نہ خالی پیٹ ہوتا ہے نہ بھراوا پیٹ ہوتا ہے اگر انسان کا پیٹ بھراوا ہو اس موقع پر انسان بیوی سے ملاقات کرے تو پھر صحت کے لئے موزے رہ اور انسان کا پیٹ خالی ہو بھوک لگی ہو اس موقع میں بندہ بیوی سے ملاقات کرے تو یہ صحت کے لئے نقصان دیں اور اچھا یہ بھی سمجھنے کا ہے کہ ایک انسان صبح سے لے کے شام تک کام کا تھکاوا ذہن میں عورت گھر کے کام کری ہوئے ہوتی ہے آدمی باہر سے کام کر کے تھکا ہارا ماندہ باہر سے گھر کے اندر آئیوہ ہوتا ہے لہٰذا ایک ذہنی طور پر بھی سکون نہیں ہوتا اس میں اگر وہ ملاقات کر لیں تو بھی کوئی ارچ کی بات نہیں یہ بھی بھی چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی ملیں جائز ہے ایک دوسرے کے لئے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا کہ اس موقع پر نہ ذہنی تھکاوٹ ہے نہ گھریلو کام کاج کی تھکاوٹ ہے نہ باہر کے کام کاج کی تھکاوٹ ہے نہ پیٹ خالی ہے نہ پیٹ بھرا ہوا ہے اور نین لینے کی وجہ سے بندے کے اندر بشاشت ایک طریقے سے چستی ہے سستی اور کہل ہی نہیں ہے یہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے اس کی تزدیق میڈیکل سائنس بھی جو جدید میڈیکل سائنس ہے وہ بھی اس کی تزدیق کر رہی ہے کہ ان باتوں کا اگر بندہ خیال رکھے تو اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں اچھا ایک چیز اور وہ نقطہ سمجھ لیجئے وہ یہ کہ آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا وغیرہ کھا کے سو گئے آپ نے تحجب بھی پڑھ لی آپ نے بیوی سے ملاقات بھی کر لی اب یہاں پر ضرور یہ ہے کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے غسل کریں اور فجر کی نماز پڑھیں یہ نہ ہو کہ بھائی بیوی سے مل لی ہے اب پھر سو گئے یا فجر کی نماز نہیں پڑھی غسل کے اندر کوتاہی کر لی جس کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے یاد رکھیے گا کہ وہ کام پھر بڑا غلط ان میں مثال دیتا ہوں مثال سے اس بات کو سمجھئے آپ نے بیوی سے ملاقات کی غسل نہیں کیا نماز نہیں پڑھی آپ سو گئے اور حمل ٹھیر گیا بیوی جو ہے وہ امیت سے ہو گئی اب جو ہی اولاد ہوگی نا یہ نافرمان ہوگی کیوں؟ کیونکہ اس اولاد کے ہونے کی جو بنیات تھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پڑھتی آپ نے نماز نہیں پڑھی فرض چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اب جو اولاد ہو رہی ہے کیا سمجھتے آپ اس سے فائدہ ہوگا آپ یہ اولاد نافرمان ہوگی اس کا تکلیف ہوگی آپ تکلیف نہ بھی ہو تو کم سے کم فائدہ نہیں ہوگا آپ لہٰذا جہاں آپ نے ان ساری چیزوں کا خیال رکھا ماں اس کا بھی خیال رکھیں کہ بیوی سے ملاقات کرنے کے بعد صبح ہونے سے پہلے پہلے غسل کریں اور جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے فرض نماز پڑھنے کے بعد اب آپ چاہیں ارام کریں اچائے تو اپنے کاموں میں لگیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں صحیح دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے زندگی کے ہر گوشے میں دین اور سنت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے